السلام علیکم میجرنگ اسٹرومنٹس کے اندر ہم آج ورنیر کیلپرز جو ہے اس کو بسکس کریں گے کہ ورنیر کیلپرز کیا ہوتا ہے ورنیر کیلپرز جو ہے وہ اپ ٹو زیرو پانیوانی میلی میٹر تک کی جو ریڈنگ ہے اس کو کرنے کے لیے ہمارے پاس یوز کیا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے ورنیر کیلپرز بیسکلی دو جو آل پر مشتمل ہوتا ہے ایک جو ہے وہ اس کا مین جو ہوتا ہے یا وہ فکس جو ہوتا ہے وہ مووو نہیں کرتا اور دوسرا ہوتا ہے اس کا موووی بل جو جو کہ موو کرتا ہے فکس جو جو ہے فکس جو کی اوپر ٹو سینٹی میٹر تک کی ریڈنگ ہوتی ہے اس کی اوپر مارکنگ ہوتی ہے اور مارکنگ اس طرح ہوتی ہے کہ سینٹی میٹرز اور میلی میٹرز جو ہیں وہ ورنیر کیلپرز کے مین سکیل کی اوپر فکس جو کے اوپر جو ہے وہ مارک کیے جاتے ہیں next جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارا موووویبل جو کو ہم ورنیر سکیل بھی کہتے ہیں مووویبل جو جو ہے اس کو ورنیر سکیل کے اوپر جو ہے وہ 10 ڈیویجنز ہوتی ہیں ہر ڈیویجن جو ہے وہ 0.1 ملی میٹر جو ہے 0.1 ملی میٹر کے برابر ہوتی ہے ہر ایک جو ڈیویجن ہے وہ 0.9 ملی میٹر کے برابر یا ایکوال ہوتی ہے ورنیر کلیپرز جو ہے اس کے اندر مین سکیل اور دوسرا ورنیر سکیل مین سکیل اور ورنیر سکیل کے درمیان جو ڈیفرنس ہے وہ ہمارے پاس 0.1 ملی میٹر ہوتی ہے اور یہ ہی ڈیفرنس جو ہے یہ ہمارا لیس کاؤنٹ کر لاتا ہے ورنیر کلیپرز کا لیس کاؤنٹ کے لیس کاؤنٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور بھی فارمولہ استعمال کی جاتا ہے اس کیلئے ہم کیا کرتے ہیں euh کانوٹ فائنڈ کرنے کے لئے انہا سب سے پہلے ہمارے پاس لوگ topp بکی ہوتی ہے۔ میں سکیل پر ہاتی ہانی ہی ملی میٹر ہم سب سے پہلے جو ہماری سب سے دیگر پر اوف Breakingのورپ بڑھ دید گے وہ لینگے net جیزے ہم کونسی لیں گے ہم لیں گے کہ ہمارے پاٹ digoین جو ہمارے پاس بائی و염 سکل ہے اُس کے اوپر کتنی ہیں ہمارے پاس اس کیل کے اوپر cott certificate اگر ہم ہم divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس 0.1 mm ہمارا آجاتا ہے least count vernier calipers کا اس کے بعد اگر ہم اسی کو 1 mm کو 0.1 mm اس کو اگر cm میں görمائد کرتے ہیں ہمارے پاس یہ آجاتہ ہے 0.01 cm یہ ہمارا آگیا least count vernier calipers کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مین سکیل اور کون سا ہوتا ہے دوسرا ورنیر سکیل وہ کس طرح کے نظر آتے ہیں مین سکیل ہمارے پاس بیسیکلی جو ہے وہ کچھ اس شیئر میں بنا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں مزید جو ہمارے پاس ورنیر سکیل ہے وہ ہمارا اس کے اندر مین سکیل مین سکیل کچھ اس طرح کا ہمارے پاس جو ہے وہ نظر آتے ہیں اس کے اوپر مارکنگ اس طرح کی جاتی ہے مارکنگ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ 0 اور 1 اسی طرح ہمارے پاس جو ہے وہ 2 اور اب 2 سوان یہ چلتے جاتے ہیں اور ہمارا کہاں تک ہوتا ہے 12 سینٹی میٹر ہوتے ہیں کدنے ہوتے ہیں 12 سینٹی میٹر ابھی سانچے چیز جو ہمارے پاس اس کی اندر ہوتی ہے وہ کیا ہے یہجویںیسیکلے شکimportant ہے اپ ڈوم فوم ٹو состо ڈوم ٹھر ڈوم ٹو ٹھو ٹات ہمارے سینٹی میٹر ہوتے ہیں اور یہ جو پونٹس ہمارے پونٹس مارے ميیٹر کہلاتے ہیں دو madre کرتا ہے وہ مین سکیل کچھ ساتے ہیں مین سکیل کے اوپر ہم کہتے ہیں مین سکیل Ọپڈ آئرڈ دو چیزیں مار کی جاتے ہیں مارکاہ سیکیز ہماری ہوتی ہے ہمارے سینٹی میٹر کسی مارکے سیکیز آئئے تریا ہوتے ہیں عمرام چیز ہمارے پاس وہ ہے ہمارا برنیر سکیل وہ ہماریں خور کرا مو بھی 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 کسی مو بھی اور ہمارے پاس مو باف بھی خول وہ میں خورن یہ نظر آتا ہے مویبوبالگار کے لٹو پر لٹو پر ڈیویجنز ہوتی ہیں مویبوبالجار کے لٹو پرزر بنیویجنز ہوتی ہے جاتی وہ لٹو تو برمویبوبالگار ہے ایسا نے مویبوبالگار~! ذیڑ پر بنیو بنیو ماہ اگل ہے نمی یہ مویبوبارگڑ مزرadım یہ موچیری بنیڑھنج زون zabرگ پھر بنیوکس اور دو بٹو ہمیں زون بٹوauthorادی Kit ریڈنگ لینے کے لیے سب سے پہلے ہمارے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہوتا ہے ہم نے فائنڈ کرنے ہوتے ہیں ایررز جو ہم فائنڈ کرتے ہیں ریڈنگ کرتے وقت وہ ہی ہمارے ایررز زیرو ایررز کہلاتے ہیں اور ان ایررز کو جب ہم سالوڈ کر دیتے ہیں تو ان کا سالوڈ کرنا وہ ہمارا زیرو پریکشن کہلاتا ہے صحیح ہے نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے اب یہ ورنیر سکیل جو ہے اس کے ذریعے ورنیر کیلی پر ہمارا اس کے ذریعے ہم ریڈنگ کس طرح کرتے ہیں کسی بھی چیز کے اگر ہم ریڈنگ یا اس چیز کی پرمائش کرنا چاہیے تو ہم کس طرح کریں گے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارے مووی پال جوہ ہے ورنیر سکیل ہے یہ اس کی اوپر آتا ہے جب لگا ہے اس کے ساتھ کیا کریں گے فکس کریں گے اب فکس کرنے کے بعد ریڈنگ کیا لیں گے ریڈنگ کیا لیں گے سب سے پہلے ہم لیں گے ہماری مووہر سکیل ریڈنگ کیا آگی مووہر جب ہمارے پاس ریڈنگ کیا ہاتھ آ Griff கواتک ہے کے عمر پاس اپ جیکٹ ہوتا ہے تو اس کی جو ریڈنگ ہوتا ہے وہ KPY で ریڈنگ کے لاتے ہے جب ہمارے پاس کوئی اپ جیکٹ ہی نہیں ہے تو ہماری یہ جو ریٹنگ ہے وہ کیا ہو جائے گی زیرو ہو جائے گی یہ کیا ہے کہ zero 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 سینٹی میٹرز ہماری آگی جب یہ اس کو اوپر لگتا ہے لگنے کے بعد اس کے ساتھ یہ والا اس کے ساتھ میل جائے گا اور جو ریٹنگ ہے وہ ہماری zero آ جائے گی اب نیکسٹ کیا کریں گی ہم نیکسٹ دیکھیں گے zero error کی میں بات کر رہا تھا zero error کیا ہوتا ہے اگر جب ہمیں اس کے ساتھ fix کرتے ہیں fix کرنے کے بعد اگر اس کا zero کی لائن اور یہ جو مین سکیل ہے اس کی زیرو کی لائن اگر یہ بلکل برابر آ رہی ہے بلکل اس طرح آ رہی ہے ساتھ کنسیڈ کر رہی ہیں یہ والی لائن ورنیر سکیل کی اور مین سکیل کی زیرو والی لائن اگر یہ کنسیڈ کرتی ہیں دونوں آپس میں تو یہ ہمارا جو اس کا جو ایرر ہے وہ نہیں آئے گا ایرر کیا ہوگا زیرو ہوگا اگر یہ ہماری جو زیرو کی لائن ہے یہ اس پہ لگانے کے بعد مین سکیل کے اس سائیڈ پہ آتی ہے رائٹ سائیڈ پہ تو وہ کیا ہوگا زیرو ہمارا آئے گا جو سوری ایرر ہے وہ ہمارا پوزٹیو کے اندر ہم لیں گے اور یہی زیرو اگر اس طرف آتی ہے تو ہم کیا کریں گے اس کو نیگٹیو ملیں گے دوسری چیز زیرو ایرر اگر پوزٹیو ہوتا ہے زیرو کریکشن اس کا نیگٹیو ہوتا ہے زیرو ایرر پوزٹیو ہے زیرو کریکشن نیگٹیو لیے جائے گا اگر زیرو ایرر نیگٹیو ہے مائنس میں آرہا ہے تو زیرو ایرر کیا لیے جائے گا پوزٹیو لیے جائے گا اب ہم ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں مین سکیل کی ریڈنگ جب اپجیکٹ نہیں تھا ہم نے اس کو ساتھ فکس کر دیا فکس کرنے کے بعد ہم نے ریڈنگ لیے تو ریڈنگ کیا تھی زیرو تھی نیکس چیز کیا ہوتا ہے ورنیر سکیل ورنیر سکیل کے ساتھ ورنیر سکیل کے اپنی چل کی کتنی دیویجن کر دیا مین سکیل کے ساتھ ورنیر سکیل کی کتنیز کانسیل کر دیا اگر ہم نے یہ نکیل سکیل پرanı لگانے کے بعد یہ معلوم ہم سیں لیکن یہ یرو سے لے کے 10 تاک ہمارے پاس 10 ڈیویجنز ہیں ان ڈیویجنز میں سے کوئی بھی ایک لائن کوئی بھی ایک ڈیویجنز اگر یہاں پہ کسی بھی ایک لائن کے ساتھ کنسیڈ کر رہی ہے برابر آرہی ہے وہ 2 والی آرہی ہے 3 والی آرہی ہے 4 پہ آرہی ہے 5 پہ 6 پہ کوئی بھی ہو سکتی ہے جب وہ آتی ہے تو وہ ہم یہاں پہ کون سی لیں گے وہ ہم لیں گے کہ ڈیویجن کتنی آرہی ہے بری برابر آرہی ہے باقی اس کے ساتھ برابر نہیں کیا لیکن 8 ڈیویجن کا کیا بازگ کسیڈ کر رہی ہے ہم کیا بھی ہمارا ڈیویجن کیا بازی ہے 8 ڈیویجن کو لہنے کے بعد ہم کیا بنائے کہ ہم یہ سٹپ کریں ڈیویجنز کو ہمارا ورنی chatsیں kanpl 2019 زیتش گر سکاروس کی وریحلی بنائی الگ کیسریہ بہنگ سب ملٹی کر رہی ہے ڈیویجنز ہماری ایڈ آئی تھی ہمارا 0.01 سینٹی میٹرز ہمارا کیا تھا یہ لیس کاؤنٹ ہم ملٹی پلائے کرنے کے بعد ہمارے پاس 0.08 سینٹی میٹرز یہ آ گیا اب ہم فائنڈ کریں گے کہ 0 ایرر ہمارے پاس کیا ہے 0 ایرر ہمارے پاس کیا آیا ہے 0 ایرر کس طرح آئے گا یہ جو ہمارے ڈیویجن نکلی ہے جو ڈیویجن نکلی تھی اس کو لیس کاؤنٹ سے ملٹی پلائے کرنے کے بعد وہ اور جو ہماری مائن سکیل کی ریڈنگ تھی وہ ان دونوں کو پلس کرنے سے ہمارے پاس 0 ایرر آتا ہے ہم کیا کریں گے 0.08 یہ ہمارا کیا تھا یہ ہماری ڈیویجن اور ہماری 0.00 ہماری کیا تھی مائن سکیل کی ریڈنگ انہیں کو جب میں نے پلس کیا تو 0.08 سینٹی میٹرز ہماری 0 ایرر آ گیا اب کیا تھا کہ یہ جو لائن تھی یہ اگر لائن اس طرف تھی ہماری ایر تا آ رہی تھی اور یہ اس طرف تھی مائن سکیل کو اس کے لگانے کے بعد پھر تو یہ پوزٹیو ہے اگر یہ اس طرح ہوتی 0 یہ پوائنٹ تو پھر کیا ہوتا نیگٹیو ہوتا ہم اس کو نیگٹیو میں لیتے اب ہم یہاں پہ اس کو کس میں لیں گے پوزٹیو میں لیکن ایک چیز کہ جب 0 ایرر پوزٹیو میں آتا ہے تو ہمارا جو 0 کریکشن ہے وہ ہمیشہ کس کے اندر آئے گا نیگٹیو کے اندر آئے گا جب بھی 0 ایرر پوزٹیو کے اندر آئے گا ہم اس کو 0 کریکشن جو ہے وہ کس کے اندر لیں گے نیگٹیو کے اندر لیں گے اب یہاں تک ہم نے پڑھا کہ 0 کریکشن کس طرح فائنڈ کر دے ہمارے پاس 0 کریکشن ہم نے فائنڈ کیا کہ 0 کریکشن ہمارے پاس کیا ہے 0 کریکشن ہے ہمارے پاس minus 0.08 سنٹی میٹرز minus 0.08 سنٹی میٹرز جو تھی وہ ہمارے پاس آگئی 0 کریکشن اب نیچ سٹیپ ہم کیا کریں گے اب ہم لگائیں گے اپجیکٹ پہلے ہم نے اس کو استحال لگایا تھا کوئی بھی اپجیکٹ اسے ساتھ نہیں تھا جسٹ وہ کیا تھا خالی تھا اس کے اندر کوئی چیز نہیں تھی اب کیا کریں گے ہم ان دونوں یہ جو ہے ان کے درمیان اپجیکٹ آتا ہے یہ اس کے اوپر لگائیں گے ہم موویبل جو لگانے کے بعد یہاں پہ ہمارے اپجیکٹ آ جائے گا اب اپجیکٹ لگنے کے بعد یہ جو 0 ہے ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ مین سکیل کے کس جگہ پہ آ رہا ہے سب سے پہلے ہم نے مین سکیل کی ریڈنگ لی تھی اب بھی ہم اسی طرح مین سکیل کی ریڈنگ لیں گے سب سے پہلے اس کو لگانے کے بعد اپجیکٹ ہمارا یہاں تک تھا ہم نے یہاں تک لگایا لگانے کے بعد ہمارے پاس یہ آگئی سپوز کر لیتے ہیں کہ 2.8 ہمارا کیا آگیا جی 2.8 ہماری سنٹی میٹر سے وہ ہمارے پاس ریڈنگ آگئی ریڈنگ کتنی آگی مین سکیل کی 2.8 یہ 0 تھی ہے 2.8 پہ جو تھی وہ کنسیڈ کر رہے تھی نیکسٹ ہم کیا کریں گے لگانے کے بعد اس کو ایک تو اس طرح لگانا ہے کہ دونہ اپس میں اچھی طرح جو ہے وہ اس کو پریس کریں اس کے بعد یہ ہم نے ریڈنگ لی مین سکیل کی ریڈنگ مین سکیل کی ریڈنگ لینے کے بعد ہم ورنیر جو سکیل ہے اس کو اگین اسی طرح جیسے ہم نے ڈیویجن کونسیڈ کر رہی تھی مین سکیل کے ساتھ ہم پھر دیکھیں گے کہ مین سکیل کے ساتھ کننی ڈیویجن کنسیڈ ہو رہی ہے ہمارا 5 والی لائن 6 والی 7 8 کونسی لائن اس کے ساتھ کنسیڈ کر رہی ہے ہم سپوز کرتے ہیں ہماری 6 لائن جو تھی وہ کنسیڈ کر رہی ہے اس کو لگانے کے بعد تو ہماری ڈیویجن کونسی آ جائے گی 6 ڈیویجن آ جائے گی اگر 7 ہے تو 7 ڈیویجن آ جائے گی یہ کرنے کے بعد جو ڈیویجن ہیں اس کو ہم کس سے ملٹیپلایا کریں گے ڈیویجن کو ہم ملٹیپلایا کریں گے ہمارے 0 پوریکشن کے ساتھ 0 پوریکشن کہہ رہا ہوں least count مانا جس طرح پیچھے ہم نے کیا تھا ڈیویجن کو least count اسی طرح اب بھی ہم جو ہمارے پاس ڈیویجن ہے اس کو least count کیا کر دیں گے ملٹیپلایا کردیں گے ملٹیپلایا کرنے سے ہمارے پاس آتا ہے 0.06 cm یہ ہمارا کیا تھا یہاں تک ہماری reading آ چکی ہے اب ہم کیا کریں گے ہم نے جو consider کیا یا جو ہم نے ابھی تک observed reading ہے ہماری observed reading وہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہے observed reading کیا ہے ایک تو وہ reading جو ہم نے اس کی لئے لگانے کے بعد 2.8 cm دوسری وہ تو جو ہماری divisions آئی ہیں وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے 0.06 cm یہ بھی ہم کیا کریں گے اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہمارا ٹوٹل پانکیا ہے 0.86 cm یہ ہماری جو ہے وہ reading آ گئی ہے جو ہم نے observed کی تھی اب ہم نے actual reading فائل کر دیں گے کہ ہمارے پاس actual جو اس کی reading ہے جو object کیا ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو observed reading ہے actual reading فائل کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس object کی observed reading ہے یہ آئی ہے 2.86 cm اس میں سے جو ہم نے 0 correction لگا لیا تھا اگر وہ positive ہے تو plus کر دیں گے negative ہے تو minus کر دیں گے ہم یہ اس میں سے minus کرنے کے بعد جو remaining ہمارے پاس value آئے گی جیسے کہ 2.78 آگیا ہمارے پاس یہ جو 2.78 cm ہے یہ ہماری اس object کی reading ہوگی سب سے پہلے ہم کیا کریں گے object اس کے ساتھ ویسے ہی لگائیں گے بغیر کسی object کے 0 جو ہے وہ فائنڈ کریں گے اس ایڈ پہ اس ایڈ پہ 0 error فائنڈ کریں گے positive ہوگا وہ کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے ڈیوینڈ کونسی کنسیڈ کر رہی ہے ڈیوینڈ جو کنسیڈ کر رہی ہے اس اس کو ڈیوینڈ کو least count سے مندلی پرائے کر کے 0 error نکالیں گے اور جو 0 error آئے گا اس کا جو negative ہوگا وہ 0 correction ہوگا first of all second ہم کیا کریں گے پھر اسی طرح main scale reading لیں گے لگانے کے بعد object لگانے کے بعد یہ point 0 والا جہاں پہ آئے گا کنسیڈ کرے گا وہاں سے ریڈنگ ہم لے لیں گے وہ reading پلاس ہم کیا کریں گے جو انسا point کنسیڈ کر رہا ہے 0 کو علاوہ جو point ہمارا کنسیڈ کر رہا ہے وہ ہم دیکھیں گے اس point کو multiply کر دیں گے ہم کس کے ساتھ اس point کو multiply کر دیں گے جتنی division آئی ہیں اس کے ساتھ multiply کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے reading plus division پلاس کریں گے اور جو ہمارے پاس یہ reading آ چونکہ اس میں سے 0 correction ہے وہ ہم نے minus کر دیا ہمارے پاس یہ 2.78 آ گیا اس طرح ہم کسی بھی جو object ہے اس کی reading ورنیر کلیبر سے لے سکتے ہیں